بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت زبردست سی ریسپی بینگن کا بڑھتا میری حیال میں یہ ہر ایک بہت پسند ہے اور ہر ایک جگہ پر مختلف سٹائل میں بنایا جاتا ہے لیکن میں اسے بناوں گی گاؤں کے سٹائل میں جو صدیوں سے بینگن کا بڑھتا ایسے ہی بنتا آ رہا ہے پرانے وقتوں میں جب عورتے روٹی تندور پر لگوانی جاتی تھی اور ساتھ ہی بینگن بھی لے جاتی تھی اور تندور پر ہی اسے روست کروا لیتی تھی اور گھر آکے صرف اس کو چھیلنا ہوتا تھا اس میں نمک اور مرچ ڈال کے چٹنی بنا لی جاتی تھی اور روٹی کی اوپر مکھن لگا کے چٹنی کے ساتھ پھر کھایا جاتا تھا بہت ہی زبردست بنتا ہے تو آج ہی اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے تین بینگن لے لیے ہیں تین سے چار ہری مرچیں اور ایک واش کر لیے اور اب اس کے ساری سائٹوں پہ میں اس طرح کر کے سلٹ لگا لوں گی تاکہ جب ہم اس کو روست کریں تو وہ اندر تک اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں میں نے سلٹس لگا لیے ہیں ساری سائٹوں پہ یہ دیکھیں اب یہ اندر تک اس کے سٹیم جائے گی اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ ہمارا پینگن ریڈی ہو جائے گا اور تندور والی بات میں میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور ایک اور طریقہ بھی تھا جب گھر میں کھانا لکڑیوں کی آگ پر بنایا جاتا تھا تب بھی یہ راکھ میں دبا کے تو اس کا بڑتہ بنا لیا جاتا تھا کچھ لوگ اس کو فرائی وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن میرے حال سے وہ بینگن کا سالن بنتا ہے بینگن کی چٹنی یا بڑتہ نہیں بنتا ہر ایک کی اپنے اپنا ٹیسٹ ہے ہمیں تو ایسے ہی پسند ہے یہ میں نے چھولان کر لی ہے اس کی اوپر میں نے ایک سٹینڈ رکھ لی ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہے اگر نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی اس کو روست کر سکتے ہیں تو یہ دونوں تینوں بینگن میں نے اس کی اوپر رکھ لی ہے ساتھ ہی میں نے ٹماتر بھی رکھ لی ہے اور ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں بھی رکھ لی ہے تو یہ آہستہ آہستہ روست ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ روست جب ہوتے ہیں ان کی بہت زبردست قسم کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں مرچیں بہت جلدی روست ہو جاتی ہیں ان کو ہم پہلے ہی نکال لیں گے اور ٹماتر کو بھی پہلے نکال لیں گے بس تھوڑا سا ہم نے ان کو سوفٹ کرنا ہے آگ پہ اور بینگن کو بھی اسی طرح گمہ پھرا کے ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے ساری سائیڈوں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں بہت ہی اچھے طریقے سے پک رہی ہیں ہماری اور بس ہم نے تھوڑا سی ان کی گیار کرنی ہے کہ ان کو بہت بہت ٹرن اوٹ کرنا ہے تاکہ کئی ایک سائٹ سے یہ کوئی بینگن یا ہری میرچ وغیرہ جل نہ جائے تو اب یہ ہری میرچی اور ٹماتر ہمارے ریڈی ہیں اب بھی ہم ان کو نکال لیں گے اور بینگن کو مزید ایک سے دو منٹ اور دے دیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے طریقے سے ہی سوفٹ ہو جائیں اور ہری میرچی اور ٹماتر کو اب نکال لیں گے یہ ارموست ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم بینگن کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ان کو گلنے میں تقریباً پانچ سے چھ منٹی لگتے ہیں یہ بینگن بھی ساری سائیڈوں سے میں نے دیکھیں الٹ پولٹ کر کے ساری سائیڈوں سے میں نے ان کو کھ کر لی ہے یہ قریب سے چک کر لیں اب ان کو بھی سائیڈ پہ کریں گے سائیڈ پہ کریں گے اور ساتھ ہی میں ایک رکھ دوں گی لیسن کی پوری گٹھی لیسن کی گٹھی میں نے انڈ پہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ اس کا چھلکہ بہت جلدی جال جاتا ہے بس ہم نے اس کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے تو اس کو صرف نرم ہونے میں دو منٹ لگیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم بینگن کو بھی چک کر لیتے ہیں اور بینگن کو بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کے یہ روست ہو چکے ہیں اب لیسن کو دو منٹ ہم اس طرح ہی گھو کریں گے تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے نرم ہو جائے نام تو اس کا بینگ گن ہے کہ اس کے گن نہیں ہے گن کے بغیر ہے لیکن اس کے بڑے گن ہے یہ ہیلدی ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بڑتا بنا کے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اب یہ ساری چیزیں میں نے پانچ سچ ساتھ میں چھوڑ دی تھی تھنڈی ہو چکی ہیں سب سے پہلے ہم لیسن کو چھیل لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں گاؤں سٹائل میں بڑتا بناوں گی تو یہ میں نے لے لیا سل بڑتا اور اسی میں ہم اس کی چٹنی بنائیں گے اس میں کسی قسم کا آئیل یوز نہیں ہوگا نہ ہم اس کو فرائی کریں گے صدیوں کی تریڈیشنل ڈیش ہے تو میں ایز ایٹیز گاؤں کے سٹائل میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں لیسن کو میں نے چھیل لیا ہے اب ہری مرچیں بھی اسی طرح کر کے سائٹوں سے صاف کر کے ہم چھوٹے چھوٹے سے اسے رفلی پیسیز بنا کے ڈال دیں گے اسی میں اب ٹماٹر کا بھی چھلکہ اتار لیں گے اور اس کو بھی اسی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کا چھلکہ ران سے نکل چکا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپس دیتی چلوں کہ جب ہم نے بینگن کا بھٹا بنانا ہے اور اس کو جلدی تھنڈا کرنے کے لئے ہم نے پانی میں نہیں ڈالنا کچھ لوگا ایسا کرتے ہیں کہ جلدی تھنڈا کرنے کے لئے فٹا فٹ اس کو پانی میں ڈال دے ہیں لیکن ایسا کرنے سے جو اس کی اوریجنل خوشبو ہے سموکی خوشبو ہے چٹنی میں ہمیں وہ ٹیسٹ دیتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایسی چٹنی آپ کی ذرا سوگی سوگی سی بنے گی اور اس کٹے سموکی سموکی جو ہم چولے میں رکھ کے روست کرتے ہیں وہ والا ختم ہو جائے گا سو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا اور آرام سے اس کا چلکہ ایسے کر کے اتار لینا ہے اور آرام سے اس کا چلکہ سارا نکل جاتا ہے جو میرے بہن بھائی گاؤں کے رہنے والے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ ان کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی اگر پسند آئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ سرور کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو یہ تینوں بیرنگن میں نے سارا صاف کر کے اس میں ڈال دیا اب سپائس کی باری آتی ہے تو سپائس ہم نے صرف اور صرف اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کرنے اور ون ٹی سپون اس میں چلی فلیکس ایڈ کرنی ہے تو آپ لوگ جو ہیں سپائس اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں کامیہ زیادہ تو میں اس طرح ڈال کے بس اس کی چٹنی ہم بنائیں گے سل بٹے میں اس کی چٹنی بنائیں گے اس کی ٹیسٹ کو چار چاند لگ جاتے ہیں تو بس اس کو دو میٹھ ہم مکس کریں گے تو ہماری چٹنی ریڈی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیسٹی چٹنی ہماری بند کر تیار ہو چکی ہے میری ریسپی ایز ایٹیس فالو کریں اور بینگن کا بڑھتا بنا کے اور تندور کی روٹی کے اوپر مکھن لگائیں اور انجوائی کریں ویڈیو ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو کر دیجئے گا لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن کو کلک کر لیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا تو ہماری مزیدار قسم کی چٹنی بن کر تیار ہو چکہ ابھی میں ڈی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو اب اس کو ڈی شاؤٹ کرتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ